اس امت میں سب سے پہلا فتنہ کونسا ہے جس کو الفتنة القبرہ کہا گیا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اس امت کا بڑا فتنہ اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیسے یہ قتل کا بیک گراؤنڈ بنا آئیے میں آپ کو اسی کے زمنے میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسائن تک لے کے چلتا ہوں تاریخی حقائقوں میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سوچنا دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنیں کیسے کیسے لوگ لوگوں کی باتوں میں آئیں اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہوگئے یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودیل الصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأوتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وضلالة وكل ضلالة وفي النار قال الله تبارك تعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منواكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب برادران اسلام پردانشین خواتین ملت خدوائم السنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الأنفال کی آیت نمبر پچیس پڑھی ہے اللہ تعالى نے اس آیت میں فرمایا واتقوا فتنة اس فتنے سے بچو لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جو فتنة صرف تم میں سے ظالموں کو آ نہیں گھیرے گا بلکہ ظالم کے ساتھ مظلوم بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے اچھوں کے ساتھ برے بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائیں گے ایسے فتنے سے تم بچو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اور یہ بات جان لو وعلمو ان اللہ شدید لقاب کہ یقینا اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے حضرین محرم کا مہینہ چل رہا ہے ماہ محرم میں اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات حوادث رونما ہوئے ہیں ان واقعات وہ حادثات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑا ثانیحہ وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حب الرسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقعہ ایک گربالہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو رونما ہوا تھا اور نتیجہ یہاں تک پہنچا تو میں آج کے خدوے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اس فتنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کہاں سے اس کا آگاز ہوا اور کیسے کیسے یہ فتنہ یہاں تک پہنچا کہ نوبت یہاں تک آ گئی اور یہ درگت ہو گئی تو آئیے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کہ واقعہ کربالہ کا پس منظر کیا ہے یہاں تک یہ بات کیسے پہنچی تھی حضرین قبل اس کے لئے کہ واقعہ کربالہ کے پس منظر میں ہم جائیں پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے اربی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے لغاوی اعتبار سے کہ سنار سونے کو آگ میں تپاتا ہے تپانے کے بعد سونے کی اصلیت کو معلوم کرنے کے لئے کہ اس میں سے سونا کتنا ہے اور ردی کتنا ہے کھرا کتنا ہے کھوٹا کتنا ہے اس کی جودت اور ردات کو معلوم کرنے کے لئے کہ کون اس میں سے اچھا ہے اور کون برا ہے اس کو تپا کر معلوم کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا فتنہ اور شرع اسطلاع میں فتنہ کہا جاتا ہے ہر وہ کام ہر وہ چیز ہر وہ کام ہر وہ چیز جو ہمیں دین کے راستے سے اسلام کے راستے سے اللہ اس کے رسول کے راستے سے عبادت کے راستے سے غافل کر دیں سست بنا دیں یا دور کر دیں سب سے اہم کام ہے آدمی شرک سے بچیں توہید پر عمل پہرا ہو جائیں شیطان اگر کسی سے شرک نہیں کروا سکتا ہے تو اس سے کم بدات میں مقتلع کرتا ہے اگر وہ نہیں ہو سکا ہے تو اس کو عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کو عبادت کا نشہ دیتا ہے عبادت کا غرور دیتا دیتا ہے عبادت کے راستے سے گمرا کرتا ہے عبادت کے نام پر شرک کرواتا ہے اور سنت کے نام پر بدات کرواتا ہے نیکی کے نام پر گناہ کرواتا ہے اور اگر یہ سب کام نائی نہیں ہو سکا تو آپس میں لڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان پہلے دات و تبلیغ کا کام کرتا تھا توحید پرچار کرتا تھا اب وہ اس کو چھوڑ کے ایک معمولی مسئلے کو لے کے ساری توانے اس کے پیچھے سرف کرتا ہے یہ بھی فتنہ ہے فتنے میں مبتلا ہے ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ میں پہلے بہت بڑا کام کر رہا تھا اب اس سے چھوٹے کام کے شیطان دیکھو اونچائی سے نیچے کی طرف لے کر آتا ہے اور آہستہ آہستہ دور کرتا ہے یہی فتنہ ہے اور فتنہ انسان کو اس طرح سے شیطان فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف لے کر آتا ہے حاضرین اب اس کے بعد آئے گی اس فتنے کی تاریخ میں آپ کو بتاؤ اس امت میں سب سے پہلا فتنہ کون سا ہے جس کو الفتنة القبرہ کہا گیا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کا قتل اس امت کا بڑا فتنہ اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کا قتل کیسے یہ قتل کا بیک گرون بنا آئیے میں آپ کو اسی کے زمنے میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسائن تک لے کے چلتا ہوں تاریخ کی حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سوچنا دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنے کیسے کیسے لوگ لوگوں کی باتوں میں آئیں اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے آئیے تاریخ کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً اللَّهُ تُسِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسًا اور پھر اس فتنے حضرین حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے عالم ربانی کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اس لئے علماء ربانی سے جڑے رہو اور اس کو پتا چلتا کہ یہ فتنہ ہے جب فتنہ ساروں کو لپیٹ میں لے کے چلا جائیں تب دوسروں کو پتا چلتا کہ ہاں بھائی تو فتنہ تھا بات میں احساس ہوتا ہے اس لئے یاد رکھو میرے بھائیو فتنے کو پرکو جانچو پہچانو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل امت کا پہلا فتنہ بڑا فتنہ کیسے یہ فتنہ رنوما ہوا فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فتنہ کا دروازہ کون ہے حضرت عمر حضرت عمر کو کہا کہ یہ فتنے کے صدی باب ہیں یہ جب تک حضرت عمر ہے اس امت میں فتنہ پر نہیں مار سکتا ہے جب فتنے کے دروازے کو توڑ دیا جائیں اس امت میں ایک ایک کر کے فتنہ شروع ہو جائے گا صحابہ اقرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس فتنے کے دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا آپ صلی اللہ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں جی اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا یعنی حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے گا صحابہ نے کہا اگر کھول دیا جائے تو بند کرنا ممکن ہے توڑ ہی دیا جائے دروازہ ہی نہ ہو تو کہاں سے بند کریں حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلا فتنے کا دروازہ کھلا حضرت عمر کی شہادت سے فتنے کا دروازہ کھلا کہ اس ان کی شہادت ہوئی میرے پاس وقت نہ کافی اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں اصل فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کو اللہ کے رسول نے ایک بار یا کسی کو دو بار جنت کی بشارت دی تنہ تنہا حضرت عثمان ہے جن کو اللہ کے رسول نے چار چار بار جنت کی بشارت دی اللہ اکبر یہ حضرت عثمان کی فصیلت ہے اور نبی نے آخری بار کہا آگے عثمان کوئی بھی کام نہ کریں کوئی بھی نیکی نہ کریں جنت کی زمانت میں دیتا ہوں حضرت عثمان کی اللہ اکبر وہ عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے حیاء کرتے تھی ایک مرتبہ کی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم گھر میں تشریف فرماتے حضرت بکر کہا دروازہ کھول دو آئیں آپ صلی اللہ علیہ سلم اپنی حالت پہ ہی تھے بے لوس اور بے تکلف تھے تھوڑی دیر بعد ناک ہوا کون کہا عمر دروازہ کھول دو پھر تھوڑی دیر بعد آئے کہا کہ عثمان رک رک جاؤ دروازہ مت کھولو اپنے کپڑے سمال لیے نبی کپڑے سمال لیے یعنی اگر گھٹنے سے پوری طرح سے جسم کو ڈھانک لیے اب دروازہ کھولو حضرت آئیشہ کو بڑا تاجب ہوا کہا اللہ کے رسول حضرت ابو بکر آئے حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ اجمعین تو آپ اپنی حالت پہ تھے بے تکلف تھے بے لاؤس تھے لیکن جب عثمان آئے آپ اتنے سمال گئے اور سمال کے بعد آپ نے کہا دروازہ کھولو کیا ماجرہ ہے تو کہا آئی آئیشہ کیا میں اس ذات سے حیاء نہ کروں جن کو دیکھ کر فرشتے حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر عثمان بڑے حیادار ہیں اگر ہو سکتا میرے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے وہ شرم کے مارے میں پانی پانی ہو کے واپس چلے جائیں اس لئے یہ فرشتے جن کو دیکھ کر حیاء کرتے ہیں میں حیاء نہ کروں اللہ اکبر یہ حضرت عثمان ہے قبرستان کے پاس گزرتے روتے روتے داریا تر ہو جاتی تھی اللہ اکبر اتنا تقوی ان کے پاس بھرا ہوا تھا اللہ نے دولت بھی دیا مالداری بھی دی تو دلداری بھی دیا تھا عثمان غنی ہے واقعی معنی میں غنی ہے ہر موقع پر جب سب سے زیادہ خرچہ کرنی کی بات آتی باری آئی تو حضرت عثمان نے کہا کہ میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں سب سے پہلے عثمان کو پریفر کرتا عثمان سے میں نکاح کرواتا لیکن نہیں ہے میری چھوٹی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے ہی نکاح کرواتا اللہ اکبر ایسے عثمان کو بھی لوگوں نے بخشا نہیں ہے یاد رکھو ہمار شما کا کیا حال ہیں حضرت عثمان کو بھی لوگوں نے بخشا نہیں ہے کیا ہوا آئی یہ بیک گراؤن فتنہ کیسے شروع ہو رہا ہے غور سے سنیں حضرت عثمان رضی عنو خلیفہ بنے حضرت عمر کے زمانے میں آخر آخر ایام میں ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا اسی سے سبائی میں بار بار کہوں گا یاد رکھنا سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے گروپ والے سبائی اور اسی زمن میں بتاؤں گا کہ کیسے شیعہ وجود میں آئے خواری چرا فزی کیسے وجود اوڑ کے مسلمانوں میں داخل ہوا اسلام اس کے دل میں داخل نہیں ہوا کیوں لبادہ اوڑ کے آیا تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے اور فتنے میں مبتلا کر سکے کیوں ایسا کرنا پڑا اس لیے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے تھے اب کھلا مکھلا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر اور منافقین کے سردار عبداللہ بن عبائی بن سلول کو سارے سارے مشکین نے مل کر آوسو خجرج نے مل کر سردار بنا لیا تھا اس کی تاج بوشی کی تیاری چل رہی تھی اتنے میں نبی ہجرت کر کے آئے اور آتے ہی نبی کی شکل میں اچھے لیڈر مل گئے اب لوگوں نے یہودیوں کو چھوڑ دیا عبداللہ بن عبائی بن سلول کو چھوڑ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو سردار بنا لیا اسی سے منافقین وجود میں آئے منافقین کیسے وجود میں آئے دیکھیں عبداللہ بن عبائی بن سلول یہ جو منافقت شروع کیا کیوں مجھے سردار بنانا تھا اب میرا پوسٹ چلا گیا محمد صلی اللہ علیہ علیہ کو آپ اس کو پوسٹ نہیں ملا جس کی وجہ سے نفاق منافقہ شروع کیا نبی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کیا گل کھلائے آپ جانتے ہیں کہ منافقین میں کیا کا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ کے حرم میں انگلی نے رچی تھی آپ صلی اللہ سلام پر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر مارنے کی سازش کی تھی انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑانے کے لیے بارہ سازش کی انصار اور مہاجرین تلوار کئی بار سوت لیے کال لو کے منافقین وجہ کیا ہے اپنا پوسٹ چلا گیا اس لیے یاد رکھو یہی کرسی کا نشا علامہ نے لکھا ہے شراب کا نشا اتر جاتا ہے مگر کرسی کا نشا اترتا نہیں ہے مرتے تم تک اس کا نشا اترتا نہیں ہے بیمار اس سے چشتہ ہوگا پھر بھی کرسی کا نشا چھوڑے گا نہیں اور یاد رکھو شراب کا نشا دو خون خار بھیڑیے کو بھوکے بھیڑیے کو آپ بکروں کے بار میں چھوڑ دو وہ جتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے انسان کے دین کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ایک ہے اس کے مال و دولت کی چاہت اور محبت اور یہ کہ وہ حدار منصب کی لالت انسان کے دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ دونوں چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے منافقے نے اسے وجود میں آئے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھے کفار مشکین کھلا مخالفت اس کے بعد یہود کی دشمنی شروع ہوئی اور اسی دشمنی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہود نے سوچا اب تو ہم مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں اب ان کے اندر گھسو گھس کر لڑاؤ چلانچہ عبداللہ بن سبا کو تیار کیا گیا اور وہ مسلمانوں کے درمیان آیا آنے کے بعد صاب کا دماغ خراب کرنا شروع کیا کیسے حت عمر کے زمانے میں اس کی دال گلی نہیں جائزہ ہو گیا زیادہ اکٹیو ہو گیا اس نے کیا کرنا شروع کیا یہ یاد رکھو سب سے پہلے حاکم وقت جو حاکم وقت ہیں پریزنٹ جو ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف لوگوں کے دماغ بھرنا کان بھرنا شروع کیا لوگوں کے کان بھرنا شروع کیا اور یاد رکھو خوارج کی یہ پہلی علامت ہیں صحیح بخاری کی حدیث پیار نبی صلی اللہ علیہ سلم غزو حنین کے بعد مال غریمت تقسیم کر رہے تھے زل خوائصرہ نام میں گاب نہیں آیا جس کے دونوں ڈھوپر بڑے بڑے تھے آ کر کہا اے دلی محمد صلی اللہ سلم سر عام سب سے پہلے علیہ اعلان حاکم وقت کو امام وقت کو عالم وقت جس نے تارگیٹ کیا ہے وہ ہے خوارج کا سردار زل خوائصرہ کہا کہ عید لیا محمد اس کے کون امام تھے نبی صلی اللہ سلم حاکم وقت کون ہے محمد صلی اللہ سلم اور اس وقت کے عالم کون ہے آپ صلی میں آگئے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو اور سر عام بدنام کرنا تاکہ وہ شین ہو اور ان کو بڑے لوگوں کو چھیڑو تو بڑا بن جائے گا یہ ایک اصول ہے یاد رکھو اسی لئے ہر چیز کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے وقت خود انشاء اللہ اللہ جواب دے دیتا ہے یاد رکھو میرے بھائیو نبی گصے میں آگے کہا میں اگر کائنات میں انصاف نہ کرو کون انصاف کرے گا جی انصاف کے لئے ہی میں آیا ہوں اس کے بعد وہ جانے لگا تو پیارنیوی صلی اللہ سلم نے فرمایا اس کے خاندان سے اس کے قبیلے سے اسے لوگ نکلیں دین کے نام پہ دین سے نکل جائیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے اور تیر کمان سے نکل جائے تو واپس آنا بہت مشکل ہے آپ نے کہا کہ یہ خراجہ نکل جانا اسی سے خوارج یعنی اسی کے قبیلے سے خوارج آئے ہیں خوارج کا پہلا تارگٹ ہی یاد رکھو ہاں تو عبداللہ بن سبا نے بھی ہی کام کیا حاکم وقت کون ہے حضرت عثمان اور اس وقت امام وقت بھی حضرت عثمان اور عالم وقت بھی وہ ہی ہے تارگٹ کیا کیا تارگٹ لوگوں کو غلط سلط باتیں پیش کرنا یہ دیکھو حضرت عثمان اپنے لوگوں کو حدہ منصف دے رہے ہیں جو چاہے منمانی کر رہے ہیں یہ دیکھو امیہ خاندان سے ہے اور امیہ اور بنی حاشم بنو امیہ کی پرانی دشمنی تھی خاندانی پرانی دشمنیوں کو نکالا عبداللہ بن سبا نکال کے کیا کیا یہ امیہ خاندان کے حضرت عثمان اور اس سے پہلے حضرت عمر ابو بکر یہ لوگ حاشمی خاندان کے تھے اب یہ کیا کر رہے حاشمیوں کو نظرانداز کر رہے ہیں امیہ لوگوں کو آگے بنیاد سب بے بنیاد حضرت عمر دراندیش تھی وفات سے پہلے حضرت عثمان کو وہ بول کے گئے وصیت کر کے گئے کہ جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے یاد رکھو جو جو میرے گورنر جو جہاں ہیں ایک سال تک کسی کو اپنے پورٹ سے نہیں ہٹانا رضی عثمان نے کسی کو ہٹایا نہیں غلط سلط الزام غلط سلط الزام آت لگاتے رہے حاکم وقت کے خلاف مختلف طرح الزام لگاتے 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 مدینے میں کچھ لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیا کیونکہ بولتے 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 اثر ہو جاتا ہے اچھے بھالے لوگ بھی اب فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر اللہ اکبر کتنے بڑے نیک پر لیکن ہاں کان بھرتے 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 ایک نہ ایک دن وہ بھی بہکاؤ میں آ جاتے ہیں مدینی میں کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ کر لیا اس کے بعد گیا ملک شام ملک شام میں معاویہ کی خلافت تھی حکومت تھی وہاں کے گورنر تھے وہاں کچھ چلا نہیں کیونکہ حضرت معاویہ کافی سخت تھی سلسلیہ میں پھر وہاں سے گیا وہ مصر ایجپٹ گیا ایجپٹ میں جا کے اور کامیاب ہو گیا اور کچھ چندوں کو جمع کر لیا تو باقاعدہ اس نے کیا کیا کیمپیننگ کیا ہے پکر پکر کے ایک ایک آدمی کو دماغ خراب کیا ہر آدمی سرہ حجرات کی آیت نمبر چھ میں جب کوئی فاسق گنے گار جھوٹا مکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں تمہارے کان میں کوئی کان بھرتے رائیں اگر تم فتنے سے بچنا چاہتے ہو ورنہ تم کو پشتانا پڑے گا تم کچھ کہہ دوگے کچھ کر بیٹھوگے کچھ آگے عمل کر دوگے بعد میں پشتانا پڑے گا اس لیے شرمندہ ہونے سے پہلے تم جانچ کر لیا کرو انہوں نے جانچ نہیں کیا اب ان سب کو جمع کر ایک دن حضرت عثمان کے خلاف لے کر آیا لے کر آیا اور لاکر حضرت عثمان سے پوچھے آپ کے خلاف کچھ سوالات ہے کچھ ابجکشن سے ان کا جواب دیجئے حضرت عثمان نے ہر ایک کا جواب دیا کچھ نہیں نکلا کچھ نہیں نکلا تو واپس چلے گئے اب اس نے دیکھا کہ معاملہ تو ہوا نہیں پھر شروع کیا جاتے جاتے چند دنوں کے بعد پھر ان کا دماغ بھر 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 نہیں حج کا موسم تھا تقریبا صاحب اکرام مکہ چھوڑ کے مدینہ پانسسو کلومیٹر تقریبا اس زمانے میں کئی دن لگ جاتے تھی خبر پہنچانے کے لئے مہینہ لگ جاتا تائد رکھو چلے گئے سارے صاحبہ مدینہ میں رہ گئے سب مکہ میں چلے گئے عبداللہ بن صاحبہ یہ فتین نے کیا کیا فتین نے سارے لوگوں کو لے کر آیا اور بھی کچھ لوگوں کو لے کے ایک تولی لے جماعت لے کے حضرت عثمان انہوں کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس ایک دن پہلے حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا ہے خواب میں اللہ نکو نکو کاروں کے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا حضرت عبوبکر اور عمر ان کے خواب میں آئیں اور کہا کہ عثمان روزہ رکھو روزہ رکھو اور کہا کہ آج میں روزے سے ہوں روزے سے ہوں یاد رکھو تقریبا ایک مہینہ بعض روایتوں میں چھتیس دن چالیس دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کھانا پانی بند کر دیئے روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے گھر کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں پھلانک کے چلے گئے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کی داڑی پکڑنے والے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابی بکر تھی دیکھو کتنے بھلے انسان اتنے اچھے انسان فطرے میں مبتلا ہاں سن 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 کے مبتلا ہو جاتے ہیں ہوش کے نہ کھلو سوچو کہا جا رہا ہے کیا کر رہا ہے یاد رکھو میرے بھائیو ہاں حضرت اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹا یہ داڑی جس کو تم نے پکڑا جس کی بے حرمتی کر رہے ہو اس کی عزت تمہارے باپ کرتے تھے تمہارے باپ ابو بکر اس کی عزت کرتے تھے اور تم آج اس کی بے حرمتی کر رہے ہو یہ سن تھا وہ پیچھے ہڑ گئے بعض معاری کے لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کے گھر سے نکل کے چلے گئے تھے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اب دیکھو کیا ہوتا ہے جو لوگ اصل فتین ہیں اگر معاملہ سالو ہو جائیں تو کیا ہوگا یہ لوگ سامنے آ جائیں گے اس لیے معاملے کو سلجاتے نہیں اور الجاتے ہیں تاکہ یہ جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے نہ آئیں کیا کر دیئے اب حضرت عثمان پہ قاتلانہ حملہ کر دیئے اور حضرت عثمان روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سرہ بقرہ کی یہ آیت تھی اللہ تعالی ان سے کافی ہو جائے حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی یہ امت کا پہلا فتنہ ہے بنیاد کیا ہے بے تکی بات بے بنیاد بات کان بھر 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 کے اور دماغ خراب کر 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 ایسا ہوا ایسا کر رہے ایسا کر رہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے حاکم وقت امام وقت کے خلاف کان بھر 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 کے پہلا فتنہ اس امت نے رون ما ہوا بڑا فتنہ رون ما ہوا ایسا فتنہ ہو گیا حضرت عثمان کی دفن کے موقع نہیں ہے سارے صحابہ اکرام چلے گئے ان کے گھر والوں نے دفن کیا اور ایک ایک نہیں تین چار قبرے کھو دی گئی ورنہ فتین لوگ کیا کریں ان کی قبر سے لاش کو نکال کے ان کے خلاف کا روائی کر انتقام لیں گے اتنے اچھے آدمی کے خلاف کیسی دشمنی دیکھو قتل کے بعد لاش کو بھی سولی پہ کانی کی تیاری ہو رہی اللہ اکبر کتنا دماغ خراب کی ہوں گے سوچو بہت سمجھ نہ رہی ہیں چار چر قبر کھو دی گئی تاکہ قبر کھو دے تو پتا نہ چلے کون سے ہیں درحال حضرت عثمان کی شہادت یہ امت کا پہلا بڑا فتنہ رون ما ہوا یہ ہی سے امت میں خرافات فرقے وجود میں آئین فتنہ مخالفہ جنگ شروع ہو گئی اب اس کے بعد جو فتنہ پرور لوگ تھے سوچیں اگر میں جا کے خلیفہ بن جاؤں تو لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے اس لیے چلو کچھ دوسروں کو خلیفہ بنا دیا جائے پیچھے سے ہم ان کو ربرسٹام کے طور پر استعمال کریں گے کیا ہوا اس کے لیے دیکھیں کہ بھئی حضرت علی یہاں موجود ہیں چلو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے ایک دو اچھے چہرے بھی ہونا چاہیے کیا کیے کہ چلو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں حضرت علی کے پاس گئے انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں بننا ہے ان کو بہت سمجھا بجھا کہ حضرت علی نے سوچا اگر میں خلیفہ نہ بنوں تو فتنہ پرواروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اگر بنوں تو میرے اوپر بڑا الزام آئے گا بہرحال وہ خلیفہ بن گئے تاکہ آگے معاملے کو شانت کیا جائیں اور فتنے کو ختم کیا جائیں حضرت علی نے کبھی فتنے کا ساتھ نہیں دیا لیکن جنہوں نے حضرت عثمان آپ کے ساتھ ہیں آپ ان سے انتقام لو حضرت علی نے کہا آپ پہلے میرے ہاتھ بیعت کرو دیکھ رہا ہے یہی کرسی کا بڑا فتنہ ہے میرے ہاتھ پہلے بیعت کرو کہا کہ ٹھیک بیعت تو ہم کریں گے آپ پہلے کام کرو آپ پہلے ان کے قتلین کا بدلہ لیا کرو امت اختلافات ایک طرف حضرت علی صحابہ اکرام ایک طرف حضرت معابی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ اکرام یہاں تک کیا عائش رضی اللہ عنہ خود اپنے داماد حضرت علی کے خلاف دونوں میں جنگے ہوئی جنگ جمل جنگ سے تین تاریخ میں پڑھ لیں دونوں طرف صحابہ اکرام دیکھو وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی حفاظت کے لئے جان کا نظران پیش کر دیئے آج دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں کتنا بڑا فتنہ کتنا بڑا فتنہ میرے بھائیو اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے معاملہ یہاں تک پہنچا جنگے ہوئی جنگے ہوئی اس کے بعد جنگوں کا منظر آپ کے سامنے رکھنے کیلئے وقت نہ کافی ہے بہرحال اب حالات اسے ہیں کہ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو خوارج لوگ ہیں یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں کر لیں اور ان کو جیسے چاہے استعمال کرے لیکن نہیں ہو رہا تھا اور ان کے لئے راستے کے کاتے تھے تین بڑے صحابہ اکرام ایک حضرت علی دوسرے ہیں حضرت عمر بن آس مصر میں اور تیسرے حضرت معاوی شام میں اور اسلامی خلافت میں یہ تین بڑے بڑے ملک ہیں بڑے بڑے سٹیٹ ہیں شام سیریا ایجب مصر اور یہاں پر مدینہ ہیں حضرت علی رضی اللہ انہوں کے کان بھر 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 کے مدینے سے کیاپٹل سٹی چینج کرا کے عراق میں کوفہ ملے کے چلے گئے کیونکہ مدینے میں ان کی دال نہیں گل رہی تھی عراق میں چلے گئے وہاں سے ان کا مسئلہ آسانی سے حل ہونے لگ رہا تھا کامیاب ہو رہے تھے کون یہ خواری یہ سبائی لوگ کامیاب ہوتے چلے گئے وہاں جا کر عراق میں جا کے بہت سارے لوگ کو جمع کر لیے اب انہوں نے ساجش کی ایک معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا ساجش کی اور میں نے جسے بتایا کہ حاکی میں وقت بھی پانچوں وقت کے امام ہوتے تھے کہ فجر کے وقت میں امامت کے لیے آئیں گے اندھیرے پہ حملہ کر دیں گے ہوا ایسے ہی حضرت علی آئے باہر نکلے ان پر حملہ کر کے سے امامت کے لیے آ نہیں سکی تو بڑے سے بڑے صحابہ بھی کبھی فجر کے لیے نہیں آ سکتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو میرے بھائیو اب کیا ہوا معاملہ حضرت علی جو خلیفہ ان کو قتل کر دیا گیا چار خلیفہ میں سے صرف ابو بکر فطری موت افات پائیں تین کو شہید کر دیا گیا دیکھو یاد رکھو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا بڑے بیٹے حضرت حسن نے دیکھا سارے فتنے کی جڑ ہے یہ کرسی سیدھ آ گئے اور جا کر کہا کہ مجھے نہیں چاہیے چھ مہینے کے اندر حضرت معاویہ کے حوالے کر دیئے آپ خلافت چلاو مجھے نہیں چاہیے پورے اختلافت ختم ہو گیا نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے میرا بیٹا سید حسن مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان صلاح کرائے گا اللہ اکبر دیکھو یاد رکھو دونوں بھائی میں سے حضرت حسین نے جان کی قربانی دی تو حضرت حسن نے وہدے کی اقتدار کی قربانی دی کبھی کبر جان کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے اقتدار کی قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہے ایک اقتدار کے لیے سردار بننے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی یاد رکھو دونوں بھائیوں نے بڑی قربانی دی ہے ایک نے جان کی قربانی اور ایک نے اقتدار کی قربانی دی ہے حضرت حسن لے جا کے صلاح کر دی سارے فتنے ختم ہو گئے اب فتنہ پرور لوگوں کے لیے تو تلوارے آگئی اب تو پتہ چلے گا بھئی کیا ہو گیا دونوں مل گئے اب جب مل گئے تو ہماری شامت آئے گی اب کیا کہ لوگ نے حضرت حسن کو ہی قتل کروا دیا حضرت حسن کو بھی ختل کروا دیا ہو گیا حضرت حسن کے قتل کے بعد معابی نے متفق طور پر خلیفہ بنے کی نہیں بنے جو لوگ کہتے معابی کی خلافت غلط ہیں وہ وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھا رہے ہیں حضرت حسن پہ کیونکہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا اور تم نہیں کر رہے آج وہ تجیب بات ہے یاد رکھو پڑا معاملہ جب شانت ہوا اب سبائی لوگوں کا کچھ نہیں چل رہا ہے اب کیا ہوا خوارج عجد میں آئے خوارج کو اپنے دل و دماغ سے سمجھنا قرآنی آیتوں کو وہ آیتیں جو کفار و مشیقین کے بارے میں ہیں منافقین کے بارے میں مسلمانوں پہ فٹ کرنا چسپا کرنا ابن تیمیہ نے لکھا ہے خوارج کی پہلی علامت پہلا فتنہ ہی پہلا پرابلم ان کے اندر ہی ہوا کہ انہوں نے قرآن پڑھتے تو تھے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا اپنے دل و دماغ سے قرآن کو سمجھتے تھے اور یاد رکھو وہ علامہ کی نگرانی میں نہیں بلکہ اپنے مانمن میں جیسے آتا تھا کفار و مشیقین کی بارے میں آیتیں ان کو مسلمانوں میں فٹ کرتا تھا چنانچہ انہوں نے تحکیم کا مسئلہ کھڑا کیا ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا چلے گا ہم حکم کیوں حضرت علی کا مانے کیوں حکم معاویہ کا مانے اگر ان کا حکم مانو گے تم کافر اب انہوں نے حکم لگا دیا جو بھی حضرت معاویہ حضرت علی کے ساتھ ہیں سب کافر ہیں سب کافر ہیں اب یہ خوار کیسے لوگ تھے حدیث میں اللہ کے رسول نے علامات بتائے ہیں فرمایا خدساء الاسنان کم عمر کم عمر ہوں گے زیادہ تجربہ نہیں ہے کم عمر صفاء الاحلام تور اندیش نہیں تجربے کار نہیں ہے اور ان کے ساتھ تجربے کار عمر دراز لوگ کم ہوں گے کم عمر لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ علامہ اور عمر کو تارگیٹ کریں گے پھر یہ کہا باتیں بڑی چکنی چپنی کریں اللہ اکبر کہا کہ سب سے اچھی باتیں ہوگی ایسے اللہ رسول بللہ کی باتیں کریں گے لگے گا حق ہے حق بول رہا بڑے عبادت گزار ہوں گے رات و رات عبادت کر آنکھ لال ہوگی ان کے چہرے پہ نشانی آ جائے گی دن میں روزہ رکھیں گے حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ خوارج لوگ جب مسلمان صحابہ کے خلاف لڑنے کے لئے آئے باقی لڑنے کے لئے آئے اسلام اور ساری توانہ ان کے مسلمانوں کی خلاف استعمال ہوگی مسلمانوں کی خلاف علامہ نے لکھا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سارے کے سارے علامتیں تو نہیں ہیں بعض علامتیں آج بھی جماعت کی شکل میں نہیں لیکن فکر کی شکل میں سوچ اور تھاٹ کی شکل میں آج بھی خوارج پائے چاہتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ ابن عباس کو جاؤ ان کو سمجھاؤ ان الحکم اللہ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے حضرت ابن عباس کہتے کہ میں سب سے اچھا لباس قیمتی لباس پہنا اور پہن کے ان کے پاس گیا تو جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے میرے ڈریس پہ اتراز کیا اسونا مہنگ ڈریس پہن لیے ہو علامہ کے ڈریس مہنگ ڈریس اچھے ڈریس علامہ کی حلال کمائی پہ انگلی اٹھانا یاد رکھو یہ خوارش کی علامت ہے سب سے پہلے اتراز کی کیوں اس وقت علامہ کون ہیں صحابہ اکرام اس وقت علامہ صحابہ اکرام تو کہا کہ ابن عباس تم نے کیا بنا رکھا اتنی قیمت رباس پہنے ہیں اس کے بعد کہا کہ ان الحکم اللہ للہ تم کہہ رہے ہو حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا کسی کا حکم نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے کون نبی نے فرمایا ابن عباس اللہ نے قرآن میں کہا جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو تم کیا کرو ان میں سے ایک حکم حکم ایک فیصلہ کرنے والے جائیں دونوں جو فیصلہ کر لے وہ مان لے اگر میاں بیوی ان دونوں کی بات مان لے تو کافر ہو جائیں گے نہیں لیکن خوارج نے کچھ جواب نہیں دیا ماننے تیار نہیں ہمارے مرگی کے کھٹان کتنا سمجھاؤ ماننے تیار نہیں ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے تم میں حل فیکم من صحابی آپ تو کہہ رہے کہ آپ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتے ہو ایک صحابی تمہارے ساتھ ہیں نہیں یہ سننا تھا دو ہزار خوارج توبہ کر کے وپس آ گئے آج تم صحابہ نہیں کہیں علماء کہیں کہ جو سب سے زیادہ اثنٹک صحیح علماء ہیں کون ہیں کن کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں کیونکہ انہی کے ساتھ حق ہیں یاد رکھو میرے بھائیو اس کے نتیجے میں آئے جو حضرت علی کے معیدین ان کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا ان کے تعیید میں جو جماعت حجود میں آئی وہ شیعہ اور دونوں کے مخالفت میں ایک جماعت خوارج ایک سبائی یہودین اور ایک نواسب جو حضرت علی کے خلاف اور جو ہیں آل بیت کے خلاف اور امیعہ کے معیدین اتنے سارے لوگ آگئے دیکھو اتنے خلافات ہوتے 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 امت مختلف فرق عجود میں آنا شروع ہو گیا فتنی کے دروازہ یہ کھل گیا اسی سے آخری کڑی میں کربلا کے واقعے کو جھوڑتا ہوں اس کے بعد دیکھو حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا اب ان کے خاندان میں حضرت حسین بچے ہوئے ہیں معاویہ جب تک خلافت چلائے کچھ نہیں کر سکے کچھ بگاڑ نہیں سکے سب کو ختم کیے حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنے اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کو پھر لڑانے لگے دونوں کو لڑانے لگے حضرت حسین کو غلط خط لکھ ریپورٹ دے دے کے ان کا دماغ خراب کر کے کربلا کے میدان میں لاکے جو لائیں وہی عق کے ضرور جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئیں اور حضرت حسین رضی تعالی عنہ کو بیار و مدد گار شہید ہونا پڑا یہ فتنہ اس طرح سے وجود میں آیا آگے فتنہ شروع ہوتا گیا آگے تاریخ کا مطالعہ آپ کریں دعا کیجئے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو واقعہ کربلا کے پس منظر میں یہ جو خاندانی رقابت اور عمراء علماء کے خلاف غلط پروپیگنڈا غلط سادشے غلط باتوں کو پھائلا کر فتنے کو مبتلا جو کیا جا رہا ہے صرف خاص نہیں عام خاص اچھے بھلے سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ ان سے بچائے رکھیں اور پیغام اس میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا جب تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئیں آپ تحقیق کر لو اور نا آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی گنے گار آپ پہ ہو جاؤ گے کیونکہ نبی نے فرما کوئی جھوٹی بات سنتا ہے اس کی تصدیق کر کے پھائلاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اس لئے یاد رکھو میرے بھائیو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے سلف کا یہ طریقہ ہیں آپ جس کے بارے میں سنیں ڈائریک جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں اسی بات ہیں اگر وہ نہیں ہے بڑا پہاڑ کھڑا کر اس کے بعد نہیں کیا بھی نہیں ہے یاد رکھو یہ پڑا فتنے میں ریپیٹ میں آکر اس کے بعد کچھ نہیں ہے گھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہوتا ہے دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرک ہمیں اور آپ کو فتنے سے محفوظ رکھ آمین اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر دین و امان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کو نیک بنا ایک بنا فتنے فساد خرافات اللہ فرمانا آمین و آخر دعوی الحمدلللہ رب العالمین